ارے ارے رکی 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 جلدہ دیکھیں اس ییلو پردارت کو جی ہاں دوستو یہی ہے وہ ایلو ویرا کا جو ییلو پردارت ہوتا ہے جو آپ کی سکن پر ایلرجی کر سکتا ہے تو ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو میر چینل رزوانہ آسیف اور میں ہوں رزوانہ آپ کی دوست ہیں آپ کی ہو کیسے ہیں آپ سب آشک کرتی ہوں آپ سب بہت اچھی ہوں گے اور میں بھی بہت اچھی ہوں تو دوستو کالے لمبے گھنے اور خوبصورت بال سب ہی کی خواہش ہوتی ہے پسند نہیں ہوتا لیکن آج میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ خوبصورت وی میں بنایا گیا اور بہت زیادہ ہیلدی ہیئر آئل شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کے بالوں کی جڑوں سے لے کے لیندھ تک کام کرے گا اور بہت گزب کے ریزلٹ دے گا آپ کو دوستو اگر ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اگر اچھا لگ رہا ہے تو لائک ضرور کر دینا ٹھیک ہے تو چلیے جی اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے اپنا فرسٹ انگریئنٹ ہم لینے چلتے ہیں جو کہ یہ ہے الویرا دوستو یہاں پر ہم تیار کرنے والے ہیں بہت زیادہ گزب کا ہیئر فال کنٹرول ہیئر آئل جی ہاں دوستو اس آئل کو بنانے کے لیے بہت زیادہ انگریئنٹ کی ضرورت نہیں ہے جو بھی انگریئنٹ ہے وہ آپ کو اپنے گھر میں بہت ایزیلی آویلیبل ہے بشرتے آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دھیان سے دیکھنا ہے کیسے بنانا ہے پروسس کو اور کیسے آپ کو تیار کر کے کیسے اپلائے کرنا ہے اس آئل کو بس یہی آپ نے دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر فریش الویرا کی لیو پتیا میں لے آئی ہوں دوستو یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو ایلویرا ہے یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے ہمارے ہیرز کے لیے ہمارے فیس کے لیے لیکن دوستو اگر اس کا استعمال آپ صحیح سے نہیں کرتے ہیں یا پھر آپ اس کا استعمال صحیح سے نہیں جانتے ہیں تو یہ آپ کو فائدی کی جگہ نقصان بھی دے سکتا ہے بس اب میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کلیر کٹ پوائنٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایلویرا کی جب ہم لیو کو کٹ کرتے ہیں اس میں ییلو کلیر کا پردار نکلتا ہے جو ہماری سکن کو بہت حد تک انفیکٹیڈ کر سکتا ہے ایلرجی سے بھر سکتا ہے ایلرجی بہت زیادہ تگڑی والی کر سکتا ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے اس پتی کو پانی میں ڈوبا دیں گے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے ایسے ڈوبا کر چھوڑ دیں گے اور جب اس کو آپ نکالیں گے آپ کو پتا چل جائے گا میں کیا کہہ رہے ہوں پورا پانی آپ کا پھیلہ ہو جائے گا اور بہت سارا اس کے اندر سے جو ییلو جسے آپ علم کہتے ہیں وہ پردارت آپ کا نکلے گا جو کہ بہت حامفل ہوتا ہے نہیں آپ کے بالو کے لیے اچھا ہوتا ہے نہیں آپ کے سکن کے لیے اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایلو ویرا کا یہاں پر ہم جیل کو دیکھ سکتے ہیں سیپریٹ کر لیں گے اچھے سے نکال لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیور جیل ہم پر ہم لے رہے ہیں بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہم مارکٹ والا جیل لے سکتے ہیں تو آپ لے تو سکتے ہیں لیکن جو فریش ایلو ویرا کا آپ کو بینیفیٹیس آئل میں ملے گا وہ آپ کو مارکٹ والے جیل کا نہیں ملے گا تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ فریش ایلو ویرا کا ہی استعمال کریں اگر نہیں ہے تو اپنے پاس تہی کسی نرسری سے ایلو ویرا کا پودھا آپ لے آئی اور اسے فریش لے استعمال کیجئے چاہے آپ فیس پر استعمال کریں یا پھر آپ کریں اپنے بالو پر استعمال تو اسے جب آپ فریش استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے بالو کے لئے اور آپ کے ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ گزب کے ریزلٹ دکھاتا ہے دوستو ایلو ویرا کے اندر ہر طرح کا ویٹمین اے ویٹمین بی ویٹمین سی مطلب بہت اچھی ماترہ میں ہوتا ہے اور آپ کے بالو کے گروت کو بہت اچھے سے فاسٹ کر دیتا ہے لائک اپ بول سکتے ہیں آپ کے بالو کے گروت کو بوسٹ کر دیتا ہے دو گناہ تیجی آپ کے بالو کی گروت کو دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں سارا ایلو ویرا کا جیل جو ہے وہ نکال لوں گی اور ایک بالو میں اسے سٹور کر کے رکھ لوں گی دوستو یہ ایلو ویرا جیل بہت زیادہ بینیتیشل لیتا ہے آپ کے بالو کے لئے آپ کے بالو کو نرش کرتا ہے آپ کے بالو کی گروت کو پرموٹ کرتا ہے ساتھی ساتھ آپ کے بالوں کی گروت کو بوسٹ کرتا ہے آپ کے بالوں میں کوئی بھی انفیکشن ہو تو اسے کلیر کرتا ہے کیونکہ یہ انٹی انفیمنٹی پروپرٹیز سے بھرپور ہوتا ہے ساتھی ساتھ اس کے اندر انٹی بیکٹریل پروپرٹیز بھی ہوتی ہے تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہت ایزی وی میں ایلو ویرا ہیر آل شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ کے بالوں کو دگنی تیجی سے بڑھائے گا آپ کے بالوں میں شائن لے کر آئے گا گزب کا لیکشر گزب کا ٹیکشر آپ کے بالوں کو پروائیڈ کرے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھے سے ایلو ویرا کو ایلو ویرا کا جو جیل ہے وہ نکال لیا ہے نیکسٹ ہمارا جو انگریڈنٹ ہے وہ ہے انین دوستو انین جو ہے ہمارے بالوں کی گروت کو بہت اچھے سے بوسٹ کرتا ہے اگر آپ کے بالوں کی گروت کہیں آ کر ایک جگہ پر رک گئی ہے تو آپ انین کا اپنے بالوں میں استعمال کیجئے منہ بہت طرح سے بتایا ہے کہ آپ اپنے بالوں میں پیاز کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ پیاز کے چھلکوں کا بھی اپنے بالوں میں استعمال کر سکتے ہیں تو if you are interested تو آپ میری ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں یا آپ کو میرا کنٹ ایٹ اچھا لگی تو پلیز میک شور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مد بھولیں کریں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ایک بال آئیکن ہے اسے بھی پریس ضرور کر لیں تو یہاں پر میں نے آنین کو رفلی چاپ کر لیا ہے اگر آپ چاہے تو اسے گرائنڈنگ جار میں ڈال کے اچھے سے پیس سکتے ہیں اس کا پیسٹ بنا سکتے ہیں یا پھر اسے کدوکس بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نیکسٹ جو ہمارا بیس آئل ہے وہ یہاں پر میں استعمال کر رہے ہیں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمیاں آ چکی ہیں اور بہت زیادہ ہیوی آئل یا پھر آئلنگ بہت زیادہ کرنا کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا کیونکہ چپ چپا بہت زیادہ چپ چپا سکلپ ہو جاتا ہے ساتھے ساتھ آپ کے فیس پر بھی آئلنگ کا ایفیکٹ دکھنے لگتا ہے تو یہاں پر میں بہت لائٹ ویٹ آئلز کا استعمال کرنے والی ہوں یہاں پر میں سب سے پہلے سیسم آئل یعنی تل کے تل کا استعمال کر رہی ہوں ایک کپ میں نے تل کا تل لے لیا ہے اور ایک کپ میں نے کوکنٹ آئل لے لیا ہے دونوں ہی تل آپ کے بالوں کی گروت کے لیے گزب کا کام کرتے ہیں ترسٹ می یہ دونوں آئل بہت زیادہ پاور فول آئل ہیں تو دونوں بیس آئل کے لیے میں نے ہاں پر ایک کپ میں نے ہاں پر سیسم آئل لے لیا ہے اور ایک کپ میں نے ہاں پر کوکنٹ آئل لے لیا ہے یعنی ناریل کا تل دوستو ناریل کے تیل اور تیل کے تیل کے اندر ویٹمین اے این ای بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جو کہ آپ کے بالوں کو شائن پروائیڈ کرتے ہیں آپ کے بالوں کو انوارمنٹ دیتے ہیں جس کے لئے آپ کے بال جس انوارمنٹ میں آپ کے بال اگتے ہیں تو یہ تیل آپ کے بالوں کو کہتے ہیں ویک اپ یعنی کی اب اٹھ جائیے آپ کو گروہ ہونا ہے آپ کو بڑھنا ہے تو سارے ہی پاور فل انگریڈنٹ اس آئل کے اندر میں نے ایڈ کیے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر آئل لے لیا ہے اور اسے میں نے گیس پر میں نے برطن چڑھا دیا ہے اس میں میں نے دونوں آئل کو ڈال دیا ہے اور یہ جو پروسس ہے پورا سٹارٹنگ سے لے کے لاسٹ تک کسی بھی سٹیج پر آپ کو فلیم کو تیج نہیں کرنا ہے یہ پروسس آپ کو لو فلیم پر ہی کرنا ہے یعنی دھیمی آج پر ہی اپنی آئل کو آپ کو پرپیر کرنا ہے اگر آپ گیس کو کہیں بھی تیج کر دیتے ہیں تو آپ کا آئل جل جائے گا اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کو نہیں مل پائیں گے ٹھیک ہے تو لو فلیم پر ہی کام کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لو فلیم پر میں نے دونوں انگرینٹ اچھے سے ایڈ کر دیے ہیں اور اب ہم اس کا پروسس جو ہے بنانے کا وہ سٹارٹ کرتے ہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ آپ کو لگ جائیں گے دھیمی آج پر جب آپ کام کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ایلو ویرا ہے اور اس کے اندر موسٹرائزر ہے اویس سی بات ہے باٹر ہے 99% تو یہاں پر یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اپنی پاورز کو اپنی بینیفٹس کو ریلیز کرنے میں تو یہاں پر ہم نے دونوں چیزوں کو پکنے کے چھوڑ دیا ہے تب تک ہم ہمارا تھرڈ انگرینٹ دیکھ لیتے ہیں جو کی بہت زیادہ بینیفیشل ہے دوستو یہاں پر یہ جو آئل ہے اسے آپ بنا کر تقریباً دو سے تین مہینے کے لیے اپنے روم ٹیمپریچر پر سٹور کر سکتے ہیں اور کوشش کیجئے کانچ کا زار لیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ یہاں پر ہم ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر ایک چمچ کالی میں یعنی کی بلیک پیپر دوستو بلیک پیپر جو ہے آپ کے بالوں کی گروت کو بوسٹ کرتا ہے آپ کی جو بی بی ہیر ہے انہیں گرو کرنے میں بہت بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے تو یہاں پر بلیک پیپر کو سکپ کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا اور یہاں پر آپ ایک چیز کا دھیان رکھیں گے کیونکہ زیادہ آپ نے زیادہ بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ گرمیوں کا سیزن ہے اور کوئی بھی چیز بہت زیادہ نقصان کر سکتی ہے تو چیزوں کی کانٹیٹی آپ دیکھ لیجئے میزرمنٹ آپ دیکھ لیجئے اسی حساب سے آپ بنا سکتے ہیں یہ اوئل تقریباً آپ کا پندرہ سے بیس دن کی کانٹیٹی بن کر تیار ہو جائے گی اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ بنا لیجئے اس کے حساب سے آپ کانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو پروفیر کروں گی کہ آپ تھوڑا تھوڑا بنائیے اور اس کو فینش کیجئے اور نیکسٹ بیچ آپ تیار کر لیجئے تو یہاں پر ہمارا آئل جو ہے پریپیر ہو رہا ہے دھیرے دھیرے یہاں پر میں لاسٹ میں اس کے اندر ایک میجیکل انگرینٹ ایڈ کروں گی جو کی آپ کو لاسٹ میں ہی پتا چلے گا تو ویڈیو میں آپ ضرور بنے رہیے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتے ہوں وہ لاسٹ انگرینٹ جو کہ ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے جو کی ہے کیسٹر آئل دوستو کیسٹر آئل اپنے آپ میں ہی ایک سرگونے سمپن آئل ہے جس کے لگانے کے بعد آپ کے بال نہ چاہتے ہوئے بھی بڑھتے ہیں اور گرمیوں میں کتنے بھی آپ کے بال دوشت سے دوشت آپ کے بال ہے نا وہ بھی بڑھیں گے کیونکہ گرمیوں میں آپ اپنی سکن کی کیر اپنے بالوں کی کیر دوگنی تیجی سے کرنے لگتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کپ میں نے تل کا تیل لیا تھا ایک کپ میں نے کوکوناٹ آئل لیا تھا اور یہاں پر آدہ کپ میں نے آرنڈی کا تیل لیا ہے تو اس کی کونٹیٹی ہم کم لیے گے کیونکہ تیل غرم ہے اور گرمیوں کا سیزن ہے تو اس بات کو آپ نے اچھے سی دھیان رکھنا ہے یہاں پر جو کوکوناٹ آئل اور تل کا تیل لیا ہے اس کی حاف کونٹیٹی آپ کو یہاں پر ارن ڈی کے تیل یعنی کیسٹر آئل کے لیے نہیں ہے کیسٹر آئل بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے بالوں کے لیے بہت ساری پروٹینز این بہت ساری پوپٹیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے بالوں کو گروہ کرتی ہیں اگر آپ لوگوں کو وشواس نہیں ہوتا میری کسی بھی بات پر تو آپ گوگل کر کے کوئی بھی انگرینٹ کے بارے میں چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے without any second thought یہاں پر ہمارا oil جو ہے preparer ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ oil الگ ہو گیا ہے اور ingredient الگ ہو گیا ہے اب ہم اسے چھان لیں گے اور اسے ایک بال میں convert کر لیں گے دوستو اسے آپ store کرنے کے لیے کانچ کی بوٹل کا استعمال کریں گے جسسکہ میں آپ کو شہورت کر رہی ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اور اگر کانچ کی بوٹل نہیں ہے تو آپ اسے بہت کم quantity میں بنائیں گے اور بہت کم quantity میں ہی اسے استعمال کریں گے کیونکہ یہ خراب ہونے لگتا ہے جلیے اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں اسے استعمال کرنے کا طریقہ اسے استعمال کرنے کے لئے آپ نے ماڈو کمault اپنے بالوں کی اپنے بالوں کی اپنے بالوں کی جم کے مساج کرنے کا جتے ہیں 않아요 کا آگل آپ کو مساج کرتا ہے جروب ہے اپنی بالوں لیلاً، اپنے بالوں میں mistakes چھوڑ د دیں ہائے ہیں ھائفتے میں ہو ٹین بار آپusta oil کو apply کریں گے اپنے بالوں کے اندر اور ایک مہینے میں آپ اتنے گزب کے ریزلٹ دیکھیں گے کہ آپ لوگ خود آ کر مجھ سے کمنٹ میں بولیں گے واہ تیہ آپ نے کیا ریمیڈی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے تو دوستو یہ تھا میرا انفرومیشٹی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے میری انفرومیشن اچھی لگے تو پلیز میک شور ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کا کوئی کوششن یا کوئیری ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور پوچھیں کیونکہ میں آپ کے لئے ہمیسا حاضر رہتی ہوں میں آپ کو ضرور بتاؤں گے اگر آپ کے کوئی پریشانی ہے یا کوئی کوششن ہے تو اس کا آنسر تو ضرور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوزن ہے اس آئل کو بنانے میں یا پھر یوز کرنے میں یا پھر اس کا کوئی سبسٹیوٹ آپ کو چاہیے تو پلیز کمنٹ میں ٹھیک ہے تو ابھی کے لئے چلتے ہوں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیا اور مجدار لے کر کچھ ہیلتی ٹپس لے کر کچھ ہیلتی ویڈیو لے کر کچھ سکین کیر کچھ ہیر کیر اور کچھ ہیکس ویڈیو لے کر ابھی کے لئے چلتے ہوں تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں گے دھیان رکھیں گے اور بہت سارا پیار دیں گے میری اس ویڈیو کو با بائی